السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں پٹ پٹ ہوں ہاں تو جی حاضر ہوں آج میں ایک نیو ولوگ کے ساتھ اور آج کا جو ولوگ ہے تھوڑا سا مکس اپ ہونے والا ہے کیونکہ کافی ڈیس سے میں شوٹ کر رہی تھی پٹ ایڈٹنگ کا مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا تو فائنلی میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی کلپس میں نے شوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکے میرے اتنے بیس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے اچھا جی کچھ ٹائم کچھ ٹائم تو نہیں گئیں گے کافی ٹائم پہلے میں گئی تھی جارہا پارک بچوں کو لے کے گئی کسی اور کام سے تھی بٹھ کر ہم لوگ نے پارک بھی وزٹ کر لیا دین اس کے بعد میرے جیٹ بھی میرے ساتھ تھے اور میری ناد اور ان کے بچے بگر ابھی ساتھ تھے تو میرے جیٹ نے کہا کہ بھاوی نہیر کے پاس اب کونسا آئیڈیا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو بڑی نا لائٹنگ شرٹنگ ہوئی تو چلیں چل کے بچوں کو دکھاتے تو بس ہم لوگ اس طرف چلے گئے اور اتنا خوبصورت یقین کرے اتنا کوئی وی آئی پی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا تو سب سے زیادہ بچوں نے بہت زیادہ انجوئی کیا اور یہاں پر دیکوریشنز اتنی کوئی وی آئی پی کی بھی ہے نا ماشاءاللہ سے بہت مطلب انجوئیمنٹ کے لیے آپ کو گھونے پڑھنے کے لیے بہت اچھی فیسلیٹیز پروبائیڈ کی بھی ہے اور یہ دیکھیں جی نہر نہر کے اوپر بھی کس طرح سے ہی بنایا ہے بلکل نا لائٹس وغیرہ کو ڈیکور کر کے تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے انجوئی کیا بچوں نے بہت زیادہ انجوئی کیا بچوں اور نا فل نے تو ماشاءاللہ سے میرے اتنا کوئی انجوئی کیا انتہائی نہیں تھی تو یہ جو پانی آرہا تھا اس کا شاعر کا ہلکا بھلکا باہر تو اسی سے اندر ڈکیاں لگا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے جب وپس ہی ہم لوگ جانے لگے تو میں نے ایک پورا سرکل ایک شوٹ کر لیا کہ چلیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے اچھا جی اس کے بعد نکلیں ہم یہ فاؤنکن ہمیں دیکھیا تھا تو تھوڑی دیر ہم یہاں بھی رک گئے یہ کونسی جگہ ہے کہاں پر ہے مجھے یہ نہیں پتا بلکل بھی اچھا تو میں ویسے جوٹ سے پوچھوں گی انشاءاللہ پھر نیکس ٹیم اگر گئی تو میں آپ لوگوں کو جگہ کا نام بھی بتا دوں گی پھر جب میں گھر واپس آ گئی تھی تو دیکھیں یہاں پر ہو رہی ہے بارش ہی ہو گیا تھا نیکس ٹیم اور یہاں پر ہلکی پھل کی بارش ہو رہی تھی وہ بارش نے جو جو تفان مچایا بتا نا مدھی پوچھے اتنی کوئی زیادہ بجلی چمک رہی تھی اتنی زیادہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ دیکھ بھی رہا ہوگا کتنی زیادہ نا لائٹنگ ہو رہی ہے تو بس جب رات ہوئی ہے نا تو رات میں یہ دیکھیں ہمارے جو ڈڈڈو صاحب ہیں ڈڈڈو ہوتے ہیں پروگ یہ جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ڈڈو میں مینڈک مینڈک جو چھوٹے چھوٹے سے پورے روڈز پہ ادھر سے ہو در نا جمپنگ جمپنگ کر رہے تھے تو نوپل اور بچوں نے تو میرے فاسٹ ٹائم دیکھا تو وہ ان کے پیجے پیجے بھاگنا شروع ہو گیا تو میں نے کہا چلیں آپ پاکو کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا کلپ شیئر کر دیتی ہوں تو جی پھر اس کے بعد مارننگ ہو گئی مارننگ میں پھر مجھے تھوڑا سا گھر کے کام کروانے تھے کیونکہ شیفٹنگ ہوئی ہے آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں میرے گھر کی تو شیفٹنگ میں پنیچر کا جو جتنا بھی کلر تھا وہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا تو وہ بہت زیادہ برا لگ رہا تھا تو میں نے اپنے اسپرینٹ سے کہا تھا کہ پلیز مجھے پنیچر پہ پالش پہ کر رہا جو ہوتی ہے وہ کروا دیں کیونکہ یہ بہت ناجیب ہی لگ رہا ہے بلکل اس کا خراب ہو گیا تو بہت زیادہ بکار بکار سا لگ رہا ہے تو بس یہاں پہ میں پالش کرواری کہ اچھا جو پالش یہ ہو رہی ہے یہ ڈکو پالش ہو رہی ہے اور بچوں نے جانا تھا پھر نیکس ٹے سکول تو سکول کی بھی تیاری ساسا چل رہی تھی یہاں پہ میں ان کے یونفارم وغیرہ پریس کر رہی تھی کیونکہ یہ نیو آئیڈمشن ہے اور اتنے ٹائم کے بعد فائنلی میرے بچے اللہ حمدللہ سکول جا رہے ہیں میں اتنے ہی کچھ تھی اور میرے بچے بھی اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا کراچی کے بعد سے اب بھی وہ سکول جانا شروع ہے کلاسز سٹارٹ ہوئے میں بھی ایک سے دو مہینوں ہونے والے ہیں بہت میری بچے تھوڑا لیٹ ہیں بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کور کر لیں گے کیونکہ شارپ ہیں پڑھنے میں تینوں تو کور تو میں کروائی دوں گی بٹی ہے کہ بس یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگیا ایڈرس کرنے میں ہر چیز کو تو آپ کو بتائیں کہ جب نئی نی گھر کی شفٹنگ ہوتی ہے اور نئی جگہ ہوتی ہے نیا شہر ہوتا ہے تو ان سب کو سیٹل کرنے میں سیٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تو بس ہر چیز کو مجھے دیکھ کے جان کے ہر چیز مطلب نظر میں رکھتے ہوئے مجھے اپنے بچوں کا ایڈمیشن بھی کروانا تھا اور جگہ وغیرہ کہ ہی ساب سے ہی سب چیزیں دیکھنی تھی کہ اپنا جیسے بجٹ پرینڈلی بھی ہو اور انوائرمنٹ بھی اچھا ہو اسکول کا تو بس ہر چیز اسی طرح سے کر کے پھر فائنلی بچوں کا ہم لوگوں نے ایڈمیشن کروا دیا تھا اور یہ دیکھیں بچے ہو گئے میرے ریڈی مارننگ نیکسٹ اگین ہو گئی ہے اور یہاں پہ میرے بچے جا رہے ہیں اسکول اور الحمدللہ اتنا زیادہ میں خوش تھی میرے بچے اسکول جا رہے ہیں اور بچے بھی میرے بہت خوش تھی کیونکہ انہیں اتنا زیادہ شوق یا پڑھنے کا اور جب اتنے ٹائم سے اسکول نہیں جا رہے تھے تو اتنے زیادہ اداس ہوئے تھے کہ موہ ہم کب اسکول جائیں گے کیونکہ بور ہو رہے ہیں ہم اسکول جاتے ہیں ظاہرے بچوں کا کرنے میں زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہے بٹ یہ کہ جب سٹیڈی وغیرہ میں بیزی ہو جاتے تو پھر بچے اتنا زیادہ بہت فیل نہیں کرتے اچھا بچوں کو چھوڑ کے جب میں واپس آئی ہوں تو میرا پارسل آیا ہوا تھا میں نے آرڈر کیا ہوا تھا داراس سے ایکچل مجھے چاہیے تھا پانی کا پائپ اور کافی ٹائم سے میں دیکھ رہی تھی بلٹو اس کے پرائزز مجھے اتنے زیادہ ہائی مل رہتے ہیں مجھے چاہیے تھا ہنڈرڈ پیٹ تو داراس پہ جب میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ بڑے ہی اچھے پرائز میں بڑے ہی وی آئی پی کالیٹی کے ساتھ ملیا اور یہ سٹیچیبل بھی ہے مطلب اسے ہم آرام سے کھینچ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کی پلاسکی کالیٹی بھی بہت اچھی اس کے دو فنکشنز ہیں اسے ہم پلانٹس کو بھی پانی دے سکتے ہیں اور نورملی فرش بغیرہ کلین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بارہ سو پینٹالیس روپے کا یہ مجھے ملا ہے پانچ پانچ کی سیل چل رہی ہے داراس پہ آپ بھی چاہیں تو آرڈر کر سکتے ہیں لنک جو ہے میں نے دیسکرپشن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے ڈیلیویری فری تھی بارہ سو پینٹالیس روپے کا یہ ہنڈرڈ پیٹیس کا سائز ہے اور اس ٹیچیبل ہے بہت ہی بھی آئی پی پالیس کے ساتھ لنک جسکرپشن میں ہے اس کا اچھا جی شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہلکی پھلکی لگ رہی تھی بچہ کو بھوک اس کے لیے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ایک چیز بنا کے دیتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا اس کا اندر میں نے لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ساتھ میں چکن شرائٹر اس میں اندر میں نے شامل کر دیا ہے کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کر دوں گی سرکہ شامل کر دوں گی سویا سوس چلی سوس ساتھ میں شامل کر دوں گی میں اس میں پیزا سوس پیزا سوس جو ہے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک ہے کرسٹ چلی ہے ٹھیک ہے کٹی لال مرچوں ہوتی ہے ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دوسری جانب ہم لے لیں گے آلو آلو کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے بوائل آلو یہ ہاپ کے جی کے قریب تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد انہیں میش کر لیا ہے اب جو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اوریگانو کالی مرچے بلیک پیپر پاورڈر اور کشمیری لال مرچ اس ساتھ میں نمک آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا اور دو سے ڈھائی چمچ ہم نے اس کے اندر کون کلور ڈالنے ہیں اور دو چمچ ہم نے اس میں بریڈ کرم ڈالنے ہیں ٹھیک ہے بریڈ کرم کی ڈالنے کے بعد اس میں جو ہم نے چکن کا بیٹر بنایا تھا وہ اسے شامل کر دیں گے اور دونوں چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اس سے بننے کے حوالہ وہ آپ دیکھ کے حرام رہ جائیں گے کہ ایسا بھی بن سکتا ہے تو میں نے کہا چلیں جب بچوں کو زیادہ بھوک لگی ہونا تو اس ٹائپ کی چیزیں جب ہیلڈی پوڈ گھر میں تیار کر کے دیں تو بچوں کا پیٹ جارا ہے بھی ایویسا ہو جاتا ہے تو جی دیکھیں یہاں پہ یہ چیز جو تھی ہماری بن کے تیار ہو گئی تھی اس کا نام میں میں بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں کچھ ویجی ٹیبیس جو ہیں اس سے شریڈ کر رہی ہوں مطلب مجھے اس میں جولین کٹس چاہیئے تھے اچھا شریڈ نہیں سوری جولین کٹس چاہیئے تھے لے لیا ہے اور اس پیلر کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی اب مجھے اس کے پرائزز یاد نہیں ہیں کیونکہ کپی ٹائم ہو گیا مجھے اس کو آرڈر کیے ہوئے ہیں تو اس کا پرائز بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی ساتھ میں اس کا لنک بھی دے دوں گی جتنی بھی پرارڈکس جتنی بھی آپ جتنی بھی گیجٹ میرے پاس دیکھتے ہیں ویڈیو میں استعمال ہوتے ہوئے سب کے سب میں دراز سے ہی آرڈر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ میں ڈسکریپشن میں سب کے لنک شیئر کر دیتی ہوں تو اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو ضرور لنک پہ کلک کیا کریں لینا لیں دیکھ تو لیں وینڈو شاپنگ ہی کر لیں کیونکہ ہم عورتوں کو تو کام وینڈو شاپنگ زیادہ مزہ آتا ہے پچیس کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وینڈو شاپنگ میں آتا ہے تو کون کون وینڈو شاپنگ انجوئے کرتا ہے مجھے ذرا کمنٹس کر کے بتائیے چلیں جی آ جاتے واپس اپنی ریسیپی کی جانی تو دین یہاں پہ میں نے لے لیا ہے شاوارما بریڈ اور اس کے اوپر ہلکا پھلکا لگا دیا ہے ماینیز ماینیز کے بعد میں نے کچھ کے تیار ہے ہاں جی یہ ہم بنا رہے تشاوارما ہیلڈی قسم کا ساتھ میں بیجو کیبس بھی ہیں علو بھی ہے چکن بھی ہے بچوں کو آنے والا ہے پھل مزہ تو ہے نا کمال کی ریسیپی تو اگر اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور میری طرف سے ہنڈڈ پرسنڈ اگری کر کے میں آپ لوگوں کو بولوں گی کہ ضرور ٹرائے کریں آپ کے بچے بزار والا شوارما بھول جائیں گے یہ شوارما یاد رکھیں گے پرنسپل نیم میں نوشے 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 what is your پرنسپل نیم میں نوشے نوشے نہیں انوشے انوشے میں نوشے نوشے نہیں انوشے میں نوشے 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 اچھا جی what is your اسکول نیم very good in which class do you study very good wow and what is your principal name nai ma'am ma'am duru duru ma'am anوشے ma'am anوشے very good what is your principal name ma'am anوشے 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 ابھی نوپل study کر رہے ہیں نوپل کے جو آج پس جے تھا تو اس کے جو پیچھے کا مطلب کافی ڈیز باز زاہر یہ سٹارٹ لیا رہے ہیں جو چیزیں پیچھے پیچھے اچھا ایک منٹ جو چیزیں پیچھے 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 ساتھ ساتھ جیسے ان کو study کرو رہی ہیں تاکہ پیچھے ایسا نہ ہو کہ پیچھے پیچھے کیا جیسے جیسے آپ لوگ نے دیکھا کتنا مرشال سن ایکسائٹیڈ ہو کہ اتنا خوش ہو کے پڑھتے ہیں وہ انہیں مطلب مزہ آتا ہے بچے میں نے دیکھیں کہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے سٹریٹیز میں خاص طور پر لڑکے بچے اللہ حمدللہ میرا بیٹا تو بڑی خوشی خوشی سے پڑھتا ہے اور اسکول بھی بڑی خوشی خوشی جاتا ہے اللہ پاک ایسے ہی اسے چلاتا رکھے تو چلیں اس ویڈیو کو یہی پر رہائن کرتے ہیں اگر اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے